آج شام چیرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری لئیہ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے ملاد گراؤن میں پاکستان پیپس پارٹی کے پاوشوں کے لیے بیاری اگاری میں جلسہ گاہ میں کنٹینرز لگا کر چالیس فٹ اٹھا اور ساٹھ فٹ جوڑا اور ایک سو بیس فٹ لمبا سٹیج بنایا جا رہا ہے اور پاکستان پیپس پارٹی کی ظلائی قیادت کی جانب سے پندال میں پچاس ہزار کرسیاں لگانے کا دعویٰ کیا گیا ہے اور وی بی آئی پیس کے لیے بنایا گیا راستہ سیکیورٹی اگاروں کی سیکیورٹی کلیرنس کے بعد متفصل کر دیا گیا ہے اور آج پاکستان پیپس پارٹی پاور شو کرنے چاہ رہی ہے تقریباً چار ونڈے بلاول پڑو زرداری جلسہ ہم سے خطاب کریں گے جو مقامی قیادت ہیں ان کا کہنا ہے کہ پچاس ہزار کونڈیاں آج پندال میں ہم لگائیں گے اور ایک سمت میں روگاً لوگوں کا جہلے کافیدہ پرجوش نظر آ رہے ہیں ڈسٹک لائیا سے مختلف مقامات سے تقریباً نو ریلیاں ہیں جو جلسہ کا پہنچیں گی جو سب سے بڑی ریلی چوکارل سے نکل رہی ہے تین سو گاڑیاں اس میں شامل ہوگی جس کی قیادت ڈاکٹر خالد رانجہ صاحب کے بدیجے ہیں یافتر خالد رانجہ صاحب کریں گے اور کروڑ آلی سن سے انعام الحق سب سے بڑی ریلی لیتے آئیں گے بہت بڑی کیابرنگ ہوگی جو دھیانے ہیں ان کا کہنا ہے کہ براول بھوٹر زرداری کیونکہ بھوٹر اور لیہ میں پچیس سال بعد آ رہا ہے براول بھوٹر زرداری کے اس جلسے کے بعد لیہ میں پپلز پارٹیکل سے نئی روح ملے گی لوگ پرجوش نظر آ رہے ہیں آج زلائی کیابر کا کہنا ہے کہ ہم بڑے بڑے ثبوت بھی گرانے ہیں آج لیہ میں ہم نے مرزا رضوان یہ بتائے گا زلائی کیابر کون کون سے یہاں پر ہوگی کتنی کرسیاں لگائی جا رہی ہیں کتنے گیڑز کتنے سیکیورڈی اہلکار یہاں پر ہوں گے جی بالکل زلائی کیابر میں ملک رمضان بھولر ہیں پاکستان سیپلز پارٹی کے انفرمیشن سیکٹی ہیں قاضی احسان اللہ ناصر جو پارلیمنی کلاس ہیں اور دکٹر خالد رانجہ جو بھتیجہ ہیں یاسر خالد رانجہ انام اناسر جو سب سے بڑے مضبوط محکمہ بے نصیر بھتوں کے بھائی کہلواتے تھے غلام عباس بھلی ان کے ساتھ گاتگان بھی یہی موجود ہوں گے اور سب سے بڑی بات ہے کہ جتنے بھی ناراض قائدین سے پاکستان سیپلز پارٹی کے لئیہ میں وہ منا لیے گئے ہیں وہ بھی آج جلسہ جامے سٹیٹ کی اوپر گاتگان ہوں گے دکٹر فکیر احسان شاہ سب سے بڑا نام ہے جنہوں نے دوزشتہ علاقشی میں ببنیا آگار ووڈ لیے تھے اور اس وقت انہیں بنا لیا گیا ہے اور پاکستان سیپلز پارٹی کو لئیہ میں مضبوط کرنے کے لئے قائدین کی جو محنتیں ہیں وہ رنگ لائی ہیں